میرے آزم اور عمید شاہ جو ہسٹری میں کمزوب ہیں ہمیں یہ ہسٹری کا سبق سکان دیتے ہیں اور وہ یہ ہے میرے بھائی یہ دارو سلام جس کی سرزمین پر آج آپ اور ہم پڑے ہیں اسی دارو سلام پر ستر سال پہلے مممد علی جنہ آئے تھے یہیں پر مممد علی جنہ آئے تھے یہیں پر ایک ایسا ہی جنسہ ہوا تھا مممد علی جنہ کی تخریر ہوئی تھی چند منٹ کی تخریر مممد علی جنہ دیکھی اور جب مممد علی جنہ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے تھے تو ایک نوجوان دوڑتا ہوا ان سے ہاتھ ملانے کے لیے گیا تو مممد علی جنہ نے اس نوجوان سے کہا کہ کیا تم پاکستان کو آوگے تو اس نوجوان نے کہا کہ میں آؤ اللہ اس نوجوان جس نے محمد علی جنہ سے ہاتھ ملایا تھا میں آج سے بلکہ میں جب تعلیم علم تھا لندن میں علم حاصل کر رہا تھا امریکہ گیا تھا ساؤت سوریڈا میں ساؤت کیرولائنہ میں میری ملاحات اس شخص سے ہوئی جب انہوں نے جانا کہ ہیدر آباد سے شخص آیا ہے مجھ سے ملاحات کی اور مجھ سے یہ واقعہ سنایا میں نے اس بزرک ستشاہ جو کافی عمر ہو چکی تھی بتاؤ آپ نے صرف ہاتھ ملایا اور چلے گئے کیا پہیا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی رنگی کی جو پاکستان کو گیا تھا میرے بھائی آج اسی سرزمین پر الحمدللہ جہاں پر جنا آئے تھے آج سوبوں کی ہزاروں کی دادات میں غیور نوجوان ہندوستان کا درنگا اٹھا کر لہرا رہے ہیں ہندوستان کے مدیر آزم یہ ہماری افتاد ہے یہ ہماری افتاد ہے یہ ہماری اس ملک سے محفت ہے یہ ہماری اس ملک سے محفت ہے کہ جس جگہ پر جنا آئے تھے جہاں پر ہم نے ان کے پیغام کو مسترد کیا اور آج الحمدللہ اسی مقام پر ترنگا دہرا آج یہ لوگ نہیں جانتے آج ہماری وفاداریوں پر شک کرتے ہیں بی جے بی سنگ پریبار ہندوستان کے مسلمانوں کی وفاداری پر شک کر کے وہ مسلمانوں پر نہیں بلکہ وہ انگلی اتھا رہے ہیں گانجی ہم بیٹھ کر نہیں کیوں کیونکہ انہوں نے سمیدھان اور آئین بنایا تھا دستور بنایا تھا اور دستور پر یہ کہا دیا کہ مذہب کی بنیاد پر سٹیزلشپ نہیں ملے ہم کو کوئی اطراز نہیں ہے آپ دیجئے جو کوئی آتا ہے پاکستان سے افغانستان سے بنگلہ دیش سے مگر مذہب کو کیوں بنیاد بنا رہے ہیں مذہب کو کیوں بنیاد بنا رہے ہیں اور جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو بی جے پی کی طرف سے سوال آتا ہے کہ تمہارے پاس تو اتنے اسلامی ملک مسلم ملک ہیں نہ اس کے تعلق سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے سعودی عرب سے محبت نہ تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ ہوتا مجھے کیا کرنا ہے یونائٹیڈ عرب ایمیریک سے مجھے کیا کرنا ہے ملک شیہ سے مجھے کیا کرنا ہے ترکی سے مجھے کیا کرنا ہے کیران سے مجھے کیا کرنا ہے بنگلہ دیش سے مجھے کیا کرنا ہے پاکستان سے مجھے بھارت سے مطلب تھا بھارت سے مطلب رہے گا مجھے تو ہندوستان اور بھارت کی سرزمین سے محبت چی اور رہے گا بار بار ارے تمہارے اتنے ممالک ہے میرے نہیں ہے میرا ہندوستان ہے میرا حارت ہے اور آج بی جے پی کا ایک ڈلی کا ایک ویڈیو آیا جس میں محفوظ نعرہ مات ہیں کہ جلوز نکالے بی جے پی کی تائید میں اور نعرہ لگا رہے ہیں سورے لوگ کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو ساوو آپ بتائیے میں کہاں کا غدار ہوں میں کہاں کا غدار ہوں میں تو انڈین بائی چوائس بھی ہوں اور بائی برد بھی ہوں میرے پاس چوائس تھا میں نے کہاں میرے جنا کو نہیں مانتا ٹونیشن چھیری کو نہیں مانتا ہم پیدا بھی اس ملک میں ہوئے اور یہ محصوف نعرہ لگا رہا ہے موڈی کے چلے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو ساوو کو مار سکتے آپ گولی مار رہے نا آپ مارو ہتیار آپ کے پاس ہے گولی آپ کے پاس ہے اختیار آپ کے پاس ہے آپ ظلم کر سکتے کرو ظلم مگر یاد رکھو تمہاری گولیاں ہتم ہو جائے گی میری بھارت سے محصوف کبھی کم نہیں ہو گئی تم مار سکتے ہیں مجھے مارو کیونکہ جنرل ڈائر نے بھی یہی سمجھا تھا کہ جلین والا بھارت میں میں اتنے بھارتیوں کو ہندوستانیوں کو مار گا تو ہندوستان میں دلوک در جائیں گے مگر جلین والا بھارت کا وہ واقعہ ہندوستان کے وزیر آزم ہندوستانیوں میں ایک نئی حرارت پیدا کر دیا موت کسی کو گولی مارنے سے ڈر پیدا نہیں ہوتا آپ گولی مارنا چاہتے ہیں مارو آپ آپ کی سرکار ہے بندو بھی آپ کی گولی بھی آپ کی وردی بھی آپ کی ہر چیز آپ کی مارو آپ مارنے آپ ماری سکتے ہیں مگر ہندوستان کے وزیر آزم ہم مار سے نہیں نکلے ہم بھارت کو بچانے نکلیں اور بچا کے رہیں گے کیا لڑائی ہے ہماری ہماری لڑائی کیا ہے ہماری لڑائی نزد کی لڑائی ہے آج ہم پر اتنا شک کیا جاتا ہے بتائیے میرے عزیز دوستوں اور جزرگوں ستر سال کے بعد ہی آج ہم پر شک کیا جاتا ہے یہ توہین ہے یہ توہین ہے اور آج آپ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں این آرسی لگانے ہیں سٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ جو بنایا گیا ہے جس کا ذکر آبیا میرے چھوٹے بھائی امان نے کیا انہوں نے اپنی تخریر میں کہا کہ آسام میں انیس لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے نارسی میں جس میں سے پانچ لاکھ کے قریب مسلمان ہیں پانچ لاکھ بنگالی ہندو بھائی ہیں ہمارے آسام کا فینانس منسٹر بار بار کہتا ہے کہ سی ڈبل اے کے بعد پانچ لاکھ بنگالی ہندووں کو ہندوستان کی شہریت دی جائے گی میں پوچھنا چاہتا ہوں امید شاہ اور وزیر آزم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو لکھ کر بھی جاؤ لکھ کر بھی جانا کیا آسام کے بنگالی ہندووں کو آپ شہریت دیں گے اور وہ جو مسلمان جو پانچ لاکھ ہیں وہ مختمہ لیں گے فورنس ٹریبینل میں ان پر سے مختمہ ختم ہو جائے گا وہ ہندوستان کی شہریت مل جائے گی صرف ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر دینا پڑے گا کہ ہم بنگلہ دیش سے آئے تھے میرے بھائی اس سے بڑی نائنصافی نہیں ہے تو کیا ہے پوچھ وقت ودود امان سے کہ جن مسلمانوں کو جن لوگوں کو ڈیٹینشن سنٹر میں رکھا گیا ایک شخص دیوانہ ہو گیا ایک ماں جو بچ اپنی بیٹی کو پانچ سال نہیں رکھی پانچ سال نہیں رکھی وہ ماں اپنی بیٹی کو میں نہیں امان ودود سے بٹھ بائٹ کر پوچھ لو امان ودود نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ نوجوان آسان کے دلی کوچوں میں آسان کے ہر علاقے میں دورتا کرتا اپنا ایک واقعہ بتایا امان نے کہ ایک راستے میں کسی گاڑی کی تکر ہوئی عورت زخمی ہو گئی اسپتال میں اس کی اولاد بھی زخمی ہو گئی اور عورت رو رو کر امان سے کہہ رہی ہے کہ پوچھے تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ میں زخمی ہو گئی ہوں میرا میرا میری اولاد زخمی ہو گئی ہے مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ کل مجھے فورنرز ٹرمینل کے سامنے جانا ہے میں کیسے جاؤں گا بتائیے آپ اس سے بڑی توہین ہم تمام کیے اگر پانڈ کیپٹن پانڈر کا ریڈی صاحب ستر پشتر سال کے عمر ہے چلن جیوی سوا پہچھے ہیں ستر پشتر سال کے اور دویس عمر میں آنے کے بعد اگر رینڈر موڈی ان سے کہے گا کہ مسٹر پانڈرنڈا ریڈی صاحب مسٹر چلن جیوی آپ ہندوستان کے سیڈیزن نہیں ہیں ڈاکومنٹس لاکر بتاؤ انسان کی خیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے عزت نفس کوئی چیز ہوتی ہے پچھتر سال کے ہو چکے اور ان کو لائن میں کھڑے رہنا کھڑے گا بتانے کے لیے صرف ایک شخص کی ہماکت اس کی انانیت کو خوش کرنے کے لیے اس کی انانیت کی تسکین کے لیے جو لوگ پچھتر سال اسی سال کے وہ لائن میں کھڑے گئے میں کیوں ٹھہروں میں کیوں ٹھہر کر بتاؤں کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں میں پیدا ہوا اسی سرگمین پر میں ہندوستان کا شہری ہوں مگر ہم تمام کو ہندوستان کی سو چوڑ عوام کو لائن میں کھڑے رہنا پڑے گا یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے آپ تمام کو جو نریندر موڈی وزیر آزم کو چاہتے ہیں میں موڈی بھٹوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم کو بھی لائن میں کھڑے رہنا پڑے گا تم کو بھی ڈاکومنٹ لانا پڑے گا تم کو بھی اسے سی سی صدیفیکت بتانا پڑے گا تم کو بھی پاسپورٹ بتانا پڑے گا تم کو بھی تمہارے باہ دادا کا سیدفیکت بتانا پڑے گا ارے جب سب لائن میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر دیش کس کا ہوگا بتاؤ اگر سب لائن میں کھڑے ہو کر بولیں گے یہ میرا ڈاکومنٹ تو پھر دیش کس کا ہوگا یہ دیش کس کا ہے بتاؤ میرے بھائی کیا ہم نے اسی لیے میرے زون سے آزادی دی لائی تھی کہ ایک شخص بزیر اعظم بنے گا اور ہندوستان کے سو کو اور جنتہ کو لائن میں کھڑا کرے گا اور وہ اونسی کرسی پر جلدی میں تخت پر بیٹھ کر کہے گا کہ ہاں دیکھو سب کو میں نے لائن میں لگا دیا نہیں میرے عزیز دوستو یہی حال یہ ہر ہندوستانی کا کرنا چاہتے سب کو لائن میں کھڑا کر دیں گے ایک پرکاس جاڑے کر انفرمیشن براڈکاسٹنگ مینسٹر بیان دیئے کل کہ جس کے پاس آدھار کارڈ ہے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرکاس جاڑے کر ساپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کان میں پھول لگا آپ کو لگا ہوگا مگر آدھار ایٹ کا سیکشن نائن جس کا امان نے مجھے بتایا کہ سیکشن نائن صاف طور سے کہتا ہے جس کے پاس آدھار کارڈ وہ ہندوستان کی سٹیزنشپ کو دیتا نہیں ہے بچ سٹیفکٹ اگر مطالبہ کریں گے آپ سے پاسپورٹ کی بات کریں گے آپ کو معلوم کتنے پاسپورٹ ہیں پورے بھارت میں سب بھارت کے ایک سو بیس کور جنتہ کے پاس چار پرسنڈ لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہیں موسیقی موسیقی